موسیقی آج پرگرام میں گفتگو ہوگی بنام آزرت شمالی لاہور میں بسنے والوں کے حقوق پر آپ دیکھیں پرگرام بنام آزرت اور میں ہوں آپ کا میزبان سلطان شاہ موسیقی اس وقت ہم دس جگہ میں موجود ہیں یہ وہ سڑک ہے جہاں سے شمالی لاہور کا آغاز ہوتا ہے یہ سڑک جس کو مکمل ہونا تھا دوزار سترہ میں وہ دوزار انیس سے بھی مکمل نہیں ہو سکی دوزار سترہ میں اس منصوبے کا آغاز کیا مرسمی نواز کی حکومت نے دوزار اٹھارہ میں کہا گیا کہ اس پر پیسے جاری کر دیئے گئے اور انتخابات سے کمل یعنی جو جنرل انتخابات ہونے تھے اس سے کمل اس منصوبے کو مکمل کر لیا جائے گا اس سرکولر روڈ کو اس کا تو سی ہی منصوبہ تھا جبکہ دو موریا اور اس کے بعد ایک موریا پول پہ انڈر پاس بننا تھا اس کا بریج بننا تھا اور پھر ایک پلائیور بننا تھا جو اس سڑک کو کنیک کرنا تھا جس سے لاہور کے رینوے سٹیشن سے لیکن دوزار سال بیٹھ گئے یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا ہم نے چند روز قبل پروگرام کیا جس میں آپ کو دکھایا کہ رینوے سٹیشن کے سامنے والا جو علاقہ ہے وہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں اس روڈ پہ پھل بہر کام کر لیا گیا کیونکہ وزیراعظم پاکستان اور وزرگی ایک بڑی فوج نے آنا تھا جب ہمیں پیشور کر لیا گیا ایسی کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ پیشور نہیں ہو سکتا میرے ساتھ شیئر زین ہمارے ریپورٹر موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے بھی بات کروں کہ وہ مسلطل یہ خبریں دیتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے خبر دی دوزار سترہ میں جب اس منصوبے کی اس کو پلان کیا گیا اس کو کنسیف کیا گیا کہ یہ منصوبہ بنایا جائے گا اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں جب فیسج جاری کیا گیا اور اب دوزار انیس میں جب مزدار سرکار نے یہ فیسطہ کیا کہ اس منصوبے کو دوبارہ آغاز کیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ کام کا آغاز ہو ہی نہیں پا رہا ایسی کیا وجہ ہے کہ سرکار یہاں پہ جو لوگ ہیں جن کی زمینیں ہیں چاہیدادیں ہیں ان سے نگوشیئیٹ ہی نہیں کر پا رہی بلاخر یہاں پہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ دو روڈ کی حالت ہے اتنی خراب ہے کہ یہاں سے جو خبریں سامنے ہیں کہ یہاں پہ خواتین بچے مائیں بہنیں موٹوسائیکلوں سے گر گئے رکشوں سے گر گئے اور زخمی علیجمند کو ہاسپل پہ جائے گا شیخ زین آپ پشیدہ بھی میرے ساتھ اور آپ کی مسلطل خبریں سامنے آتی رہی ہیں ہم نے پروگرام کیا ریلی سٹیشن کے باہر اور ہم نے کہا سرکار کو کہے سڑک چھوٹی ہوئی ہے وہ سڑک اس دن بن گئی اس راتے دن وزیراعظم پاکستان نے اگرے دن صبح آنا تھا تو یہاں بھی عوام آتی ہے یہ سڑک کیوں نہیں بنتی شکریہ سلطان شاہ صاحب آپ کے ہر پروگرام میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ پرارٹی نہیں ہے یہ پرارٹی نہیں ہے سڑک اب بات کرتے ہیں اس پروجیکٹ کی کہ یہ سرکولر روڈ کی تعمیروں مرمت اور تسی کا پروجیکٹ اور ایک موریا پول انڈر پاس بڑا اچھا پروجیکٹ ہے لیکن سابق حکومت نے بنایا تھا نئی حکومت اس کے اوپر تختی لگانا چاہ رہی ہے اور وہ بھی ٹھیک طرح سے تختی لگا پا نہیں رہی کیونکہ حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز جاری نہیں کیا جا رہے محکمہ خزانہ فنڈز کے اوپر سام بن کے بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ مسلسل اتوا کا شکار ہوتا جا رہا ہے جب مسلمنگ نواز کی سوشل میڈیا ٹیم تختی لگانے میں تنقید کرتی ہے با خدا ہم تنقید نہیں کرتے ہم کہتے آپ کام کرتے تختی لگا لیں ہاں جی جتنی مرضی تختیاں لگائیں جی ہمیں تو کوئی اطراز نہیں ہے لیکن عوام کا بلا ہونا چاہیے بسیکلی یہ پروجیکٹ تھا ایک تو ریلوے سیشن سے لے کے جہاں پہ ہم موجود ہیں ایک موریا پول انڈر پاس تک ایک فلائیوور بنانا تھا اور تقریبا یہ ساڑھے پانچ سو میٹر لمبا فلائیوور تھا تاکہ یہ سرکولر روڈ کی جو ٹریفک ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے مگر بزار سرکار نے وہ پروجیکٹ یہ کہہ کر ڈراب کر دیا کہ بہت مہنگا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر عمل درامن نہیں کیا جا سکتا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فلائیوور کا پروجیکٹ تھا وہ کینسل کر دیا ہے منسوق کر دیا گیا اب وہ نہیں بن رہا اب وہ نہیں بن رہا جو پروجیکٹ یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک خبر دے رہے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ پورا تھا اس کا 50% تو آپ نے ختم کر دیا ہے وہ 50% آپ پروجیکٹ میں ہے ہی نہیں اب نیا پروجیکٹ یہ بنایا کہ سرکولر روڈ پہ جو ارازی ہے اس کو اکوائر کر لیتے ہیں اس کے لیے 56 کروڑ پہ رکھے گئے تاکہ یہ جو دکانیں ان کو اکوائر کر کے ایک اور لین کا اضافہ کر دیا گیا میں اس لیے دوبارہ آتا ہوں پہلے مجھے یہ جو آپ خبر دے رہے ہیں بہت بڑی خبر ہے کہ بزدار سرکار نے یہ جو فلائی اوور یہاں پہ بننا تھا ریل ویسٹیشن سے یہ دو موری اپول اور ایک موری اپول تک جو فلائی اوور آنا تھا وہ ختم کر دیا ہے منسوق کر دیا ہے کیوں کہ پیسے نہیں ہیں بلکل ایسے ہی ہے سلطان شاہ صاحب یہ نام نہات بچت پالیسی کے تحت گھروں کی تزینوں اور آئیش پہ پودے لگا لیں چاہے گھروں میں نئے فنیچر مگوالیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب مگر یہ مفادہ امہ کا جو پروجیکٹ ہے یہ ختم کر دیا ہے مفادہ امہ پڑھنے کے لیے پیسے موجود تھے سواب دیتی فنڈ جاری کرنے کے لیے پیسے موجود تھے جو گیس کو انٹرٹینمنٹ فنڈ جو الاؤنس ہے وہ جاری کرنے کے لیے پیسے موجود تھے یعنی چائے بسکٹ کلانے کے لیے لاکھوں روپے موجود ہیں عوام کا مسائل ہے عوام کا بھلا جاؤنے وہ پیسے موجود نہیں ہیں سلطان شاہ صاحب یہ مفادہ امہ کے اس پروجیکٹ کے اوپر یہ ڈراب کر دیا گیا اور اب اس کے بعد نیا پروجیکٹ شروع کر دیا گیا دو ہزار سترہ میں جو اس کی فیزیبیلٹی پر پیسے لگے جو اس کی سٹڈی کروائی گئی وہ تمام ختم ہو گئی وہ اب فائلوں کی ہاتھ تک بند رہ گئی جس کو کہتے ہیں کہ فائل کے اوپر سرک پیتا لگ گیا اس کے اوپر سرک پیتا لگ گیا اور یہ پروجیکٹ ختم ہے شیخ زین پہلے اس سے زیادہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں بات کرتے ہیں شمالی لاہور کی یہاں سے شمالی لاہور کا آغاز ہو جاتا ہے کیا شمالی لاہور میں بستے والا لاہوری لاہوریاں نہیں ہیں کیا اس کے رائٹس نہیں ہیں کہ اس کو بھی ساس اتری شڑک ملے سیورج کا مسائل حل ہو جو ٹیپ بوٹر آتا ہے وہ سیورج کا پانی ماں سے نکل رہا ہے گندہ پانی آ رہا ہے وہ اس کو ساس اترہ ملے یا اب اس سیورج کا نظام ہو سلطان شاہ صاحب بات اس میں یہ ہے کہ شمالی لاہور کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو فگر ہے کہ اٹھائیس لاکھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے کسی طرح کی بھی فسیلٹی نہیں دی جاتی پچاس پچاس کروڑ پہ کے دو پیکیجز دیئے گئے تھے شمالی لاہور کو وارٹر سپلائی اور سیورج کے اور وہ بھی صرف دکھاوے کی حد تک محدود رہے ان کے بل پچاس پچاس کروڑ کے دو پیکیجز ایک ارب روپے کا پیکیج شمالی لاہور کو دیا گیا تھا اس کے باوجود وہاں پر مسئلے حل نہیں ہوئے نئی پروگرامز کی ہیں ہم نے اور پھر جو کہتے ہیں کہ سارا کا سارا فنڈ لگا دیا گیا ہے تو موجودہ حکومتی نمائندے آکے شمالی لاہور دیکھیں کہ شمالی لاہور کا کیا حال ہے کوئی توجہ نہیں دی جاری اور اس وقت تو تمام تر کام ہی بند ہے حجہ آپ نے خبر دی کہ رات و رات وہ پیچ کر دیا گا ریلوے سیشن کے باہر جو یہاں سے چند میٹر کے فاصلے پر ہے ہم نے اس پر پروگرام کیا تھا ہم نے باہر آ کہا کہ یہ سڑک بننے والی ہے وہ سڑک بنی ضرور لیکن ہم اسے کریڈ اس لے نہیں لے رہے کیونکہ وہ سڑک تب بنی جب وزیراعظم پاکستان نے پہنچنا تھا شاہ صاحب آپ وزیراعظم کبھی تو کوئی پروٹوکول ہوتا ہے نا وہ ان کے پروٹوکول میں بنی ہے وہ اکر آ جاتے وہاں سے بھائی ریلوے سیشن سے تو ٹوٹی سڑک دیکھے کیا کہتے کہ میرے ملک میں اتنے برے حالات ہیں تو اس لیے جہاں جہاں سے پرائیم میریسٹر گزرتے ہیں وہاں وہاں پہ سڑکیں نہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں یہ جہاں جہاں پہ پناہ گاہیں بننی ہیں وہاں پہ بھی نئی سڑکیں بن رہی ہیں صرف اور صرف وزیراعظم کو برا لگتا ہے گاڑی جب کھڑے میں لگتے ہیں تو وہ ہلتی ہے تو جس سے ہمے تکلیف ہوتی ہے کمار کی درد پہ نکلاتی ہے عوام سے واتتے سے بھائی کب سے سڑک اسی ہے یہ دقریبان جب سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے کم از کم ہم پندرہ سال سے گزر رہے ہیں ہم اس وقت سے دیکھ رہے ہیں یہ ایسی کی ایسی ہے ویدی کھٹی ہوئی ہے ویدی کھٹی ہے جب بھی جاپی چلی chegar لیے مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر وہی پانی کا وہی گندہ وہی سب کچھ اس کا فیدہ کوئی نہیں ہے کب سے ایسے یہ تو سر بھی ہم ڈیلی مارکیٹ آتی ہیں تو ادھر اتنا برا حال ہوتا ہے تو قریبا یہ ہمیں تو اس کے ایک سال سے نظر آ رہا ہے ابھی میں نے ہلمٹ اتا رہا ہے ایسے اتر پڑے ہیں وہ چلان کریں یہ کم از کم دس پندرہ سال سے ایسے ہی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو سی بریج ہے اس کا وہ پروپر بندوبستنی گھر باتیں اچھا آپ ہمیں دیکھ لیے کہ یہ پانی پانی ہو جاتا ہے یہ سمیل ہے یہ بہت زیادہ سمیل ہے یہ سیوریس کا پانی ہے ٹیمپریری میٹی ڈال دیتے ہیں کہ یہ کبھر ہو گیا سارا کچھ پانی یہ ہوتا ہے ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ ٹریفر کا ریسے پر آتا ہے پانی جو انہیں جمع ہو جاتا ہے وہ پر یہ آتی ہے یہ سڑکیں جو ہیں دیکھو کتنی ناکس ہو گئی ہیں یہ ایسی پی ٹی آئی کی حکومت ایسی آئی ہے کہ بیڑا گھرک ہو گیا ہے لوگ گھر بھی جاتے خواتین بچے گھر جاتے ہیں موٹرسیک ورکشوں سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کسی کی ٹانگیں ٹوپ جاتی ہیں بہت برا حال ہوتا ہے ادھر لوگ بچارے بڑے پریشان ہیں ٹریفر کا نظام درم برم ہے ایک دو گھر دیتھ بھی ہو گئی ہے اس جگہ پر اس جگہ پر ایک دیتھ نہیں ہے کہ ہی دیتھیں ہو گئی ہے جی جی اسی بہت حادثے کی وجہ سے اور سڑک کی وجہ سے اور ٹریفر کا نظام دیکھو چاہتا ہے یہاں یہ ملک چھوٹ جائیں ایسا یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یہ دیکھو نیچے سڑکیوں کو ہاتھ دیکھو کیسا ہو گیا اسلام دیکھو بھائی داری یہ سڑک کب سے ایسی ہے یہ سارے اس کو ہو گیا ہے تقریباً ایک سال ایک سال سے کیوں نہیں بنا رہے ہیں پتہ نہیں یہ گمت کیا کر رہی ہے کیا وہ کام ہو رہے ہیں ہم سڑک میں بہت جلید ہو رہے ہیں مہین آپ کو ڈر تو نہیں رکھتا کیونکہ سنے یہاں بڑے لوگ گر جاتے ہیں موٹر سائیکل سے لگتے ہیں ڈر لگتے ہیں ڈر تو کیوں نہیں سرکار بناتی یہ پتہ نہیں سرکار کو پتہ نوچے ہم بھی ران خان کو کو کچھ رہی ہے کہیں نا یہ ساری عبان ران خان کو کہیں یہ کب سے سڑک ایسی ہے بھائی جان ایک مدد سے مدد ہویا یار کا اب دیدار کی ہوئے تو یہ سعی کیوں نہیں ہو رہی یہ جو ہمارے حکومت والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے بلکو کرنا ہی چاہتے خود کھانا جانتے ہیں کرنا کو نہیں جانتا کرنا کو نہیں جانتا خود کھانا جانتے ہیں چچا کیا آلے پھر لگا سر قد و دائر تک ہم کر رہے ہو سر یہاں تو تقریباً چار پانچ سال ہو گئے چار پانچ سال ہو گئے یہ کب سے سڑک ایسی ہے اب سے انسی وقت چالیس سال سے ایسی ہے چالیس سال سے ایسی ہے یہاں جب پانی آتا ہے اتنی بہت ہی ہے بہت مشکل ہے یہاں کارپانی آتا ہے راب یا نان لگا رہے ہوتے ہیں اتنا گندہ پانی ہوتا ہے کیا کریں بچی مسئلہ ہے ہارا یہاں گزرتا ہے بڑے اپسیسر تو گزرتے ہیں اور یہاں سے بہت میڈیو والے جب آتے ہیں وہ تصویریں بناتے ہیں ان کی بھی نہیں سنا جاتے چلو ہماری تو سرکار کس کی سنے گی نہ آپ کی سنتی ہے نہ ہماری سنتی ہے ہم بھی آپ کی سنانا چاہتے ہیں بس یہی ہے ان سے اپیل ہے کہ سڑک بنائیں انہوں نے نہیں سنیا ابھی تو انہیں کی کرنا ہے وہ دا کال لگیا ہوتا دیا دو لگتے بھی سنی بیڑا چالیس سال کو ملکار کے گیا وہ نہیں سنی چھوٹے سے لے کے بڑے طلق گزرتے ہیں ان کو معلوم نہیں یہاں کیا ہے ہمیں بھی نہیں ہمیں بنا پندہ ہوں گزردہ ہر رہ میں ہر میک میں بنا پندہ گزردہ کسی دیکھ مکاندہ جون ہی گا بچے سکول کے لیے جاتے ہیں بڑے لیڈیس جو بھی ہوتے ہیں یہ کم سکم مودھوں کو سکول جانے کے لیے لیے لیڈ ہو جاتے ہیں ہیتھے ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا جن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ تھوڑی دیر بھی یہاں پہ رکھیں تو آپ کو کبھی ایسا وقت ہیتر نہیں ہے جہاں پہ ٹرافک نہ رہے ٹرافک موڈنز یہاں پہ مسلطل کوشش کر رہے ہیں پچھتے کئی سالوں سے کوشش کریں ٹرافک اپلو برقرار رکھیں تو انہی سے میں بات کرتے ہیں سلام نے کو بھائی جی ولیکن سلام یہ آسف آسف بھئی کب سے جوڑی دے رہے ہیں دقریباً 6-7 ماہ ہو گئے ہیں یہ کیا کیوں نہیں بن رہی روڈ اس کا تو منصوبہ ہے اس کو توسیح ہونے اللہ بہتر جانتا ہے یہ ہمارے کو دعا ہے جو کل ہونا ہوا آجو کتنی پریشانی آتی آپ کو پریشانی ہمیں تو ہے ہی ہے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے خاص طور پر جب یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت تو بہت زیادہ بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے لوگوں کے لیے اور میں نے سنوے یہاں پہ خواتین بچے گر جاتے ہیں کئی لوگ جاتی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خودی کہ یہاں پہ گڑے کتنے گہرے ہو جائیں ہیں یہ اس پارٹ اپنے طور پر ہم نے کئی دفعہ دلوائی ہے یہاں پہ لیکن جب پانی نکلتا ہے گھڑوں سے اوبرفلو ہوتا ہے تو وہ سارا آگے بہ جاتا ہے سارا اور گھڑے ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں بلکل گرتے ہیں یہاں پہ رکشے گاڑیاں پھنس جاتی ہیں ایک سر اوقات جب پانی ہوتا ہے خاص طور پتب لوگ نیچے کے لینے کو بلکل جھوڑ دیتے ہیں سنگل میں ٹریفک چلتی ہے جس کے وجہ سے ٹریفک کی لنڈی کتاریں بھی ریکمینڈیشن نہیں دی کس کو جنڈی بنایا جائے بہت افہ بہت افہ بہت افہ بہت افہ بیجیے کوئی نہیں سن رہا بہت افہ بیجیے کوئی نہیں سن رہا ٹھیک ہے ڈینکیو حاصل بھائی آپ کا زیادہ وقت ہی دیں گے کیونکہ آپ ٹرافیک آف لو برقرار رکھنے میں کوشش کر رہے ہیں آپ نے ٹرافیک وارڈن کی گفتو کو سنیے کہ وہ کہیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ جگہ ایک وار کرنی ہے اس پہ کام کیا جائے اگر اس پہ ڈھلے ہے تو اٹیس پیس وار کروا دیا جائے کیونکہ یہ پیس وار کتہ ضروری ہے یہاں پہ مسائل ہے کم سای سڈا کیسی ہے؟ یہ سڈا کیسی ہے پہنچھے سال ہو گئی ہے اس سے رش بہت لگ جاتا ہے اترہ سواری گر جاتی ہے؟ آجی سواری گر جاتی ہے پر سبی ایک سواری گر ہی ہے آپ کی؟ آجی اس لکشے سے؟ اس لکشے پہنچھے ریلوے سویشن کے باہر سڈاک بن گئی؟ آجی کیوں بنی؟ کیونکہ میں عمران خان نہیں آرہا تھا یہاں کیوں نہیں بنی؟ یہ بس اب ہم کیا بولیں آپ کو تبدیلی 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 کدھر آگئی ہے؟ تبدیلی کدھر آگئی ہے ٹھیک ہے ناظرین آگے چلتے ہیں یہاں کے آپ نے عوام کی گفتی کو سنی ہے عوام یہ کہتی ہے کہ پلپ اور اس منصوبے کو بکام کیا جائے پیچور کروایا جائے آگے جلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک موریا پول کی داستان کیا ہے؟ وہ ابھی ایک طویل پروجیکٹ بنکا جا رہا ہے اس پر کتنی لاغت آنی تھی اب کتنی لاغت آئے گی؟ وہ شیخ زینب ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر موجود ہیں مسلسل ان سے اپ ڈیٹ لیں گے کہ یہ پروجیکٹ اصل میں کب ہوا؟ کب اس کا پی سی ون منع کس سرکار نے اس پر کام کیا؟ اور پشلی گورنمنٹ مسلمنگ نواز کی گورنمنٹ جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم لاہور شہر کو پیرس بنائیں گے ہم نے ان پر تنقید بھی ہوئی مختلف جاتی جماعتوں نے بھی تنقید کی کہ وہ اربوں روپے صرف اور صرف لاہور پر لگاتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب کا جو ساٹھ فیصد فنڈ ہے وہ لاہور شہر پر لگایا گیا لیکن وہ ساٹھ فیصد سے لگا اس کی فنڈ کتر لگا؟ اس کی تلاش ہم بھی کر رہے ہیں شے ایک زیندی مسلطن ہمارے ساتھ کریں تو آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آباد کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں لیکن جب فنڈ جاری کرنے کی باری آئی تو اس وقت جو سابق دور حکومت تھا اس کے اوپر کریسیز آگئے یہ پروجیکٹ رک گیا دو ہزار اٹھارہ کے مالی سال میں جو اینول ڈویلپنٹ پروگرام بنا اس میں بھی اس کو رکھا گیا کوئی کام نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد نئی حکومت آگئی تبیلی سرکارہ اور اس کے بعد جو ہم نے ریسرچ کی اور جاننے کی کوشش کی اس میں کہا گیا کہ مسلمی نواز کی دور حکومت یعنی چباز دور حکومت میں دولار اٹھارہ میں ستر کروڑ پی کہا گیا کہ اس پروجیکٹ کی لاکت آئے گی اس میں کہا گیا کہ پچاس کروڑ پی ریلیز کر دیئے گئے اور ٹھیکہ دے دیا گیا تو پھر کام کیوں نہیں شروع ہوا دیکھیں وہ فنڈ منظور ہو گئے پچاس کروڑ پی کہ اس وقت یہ پورا پروجیکٹ ستر کروڑ پی تھا اب آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ارب بائیس کروڑ پی پہ پہنچ گیا یعنی کہ ستر کروڑ سے ایک ارب بائیس کروڑ پی پہ یہ پروجیکٹ کی لاکت ہے اور اس کا جو پی سی ون ریوائز پی سی ون ہے وہ بھی بن چکا ہے اس وقت حکومت کی جانب سے فنڈ جاری نہیں کیے گئے منصوبہ مسلسل للتوا کا شکار ہوتا رہا اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا بقاعدہ طور پہ نیکون کمپنیاں اس کو اس کا ٹھیکہ بھی الارڈ کر دیا گیا لیکن فنڈ جاری نہ ہونے کی وجہ سے انسرٹن سیچویشن کی وجہ سے نیب کی گرفتاریوں کی وجہ سے انٹی کرپشن کے کیسز کی وجہ سے یہ منصوبہ یہ منصوبہ وہاں پہ روک گیا پھر اس کے بعد یکم فیبرل یعنی جو خوف آیا تھا بیوروکریسی میں اس کی نظر ہو گیا یہ پروجیکٹ سرہ دیگر پروجیکٹ تھے اس میں ایک یہ بھی پروجیکٹ ہے ایک موریا پول انڈر پاس کا اور ایک وقت آیا کہ ال ڈی اے نے تو اس کے اوپر یہ سٹانس اختیار کر لیا کہ ہم نے یہ پروجیکٹ مکمل ہی نہیں کرنا جب بزدار سرکار آئی تو چھے مہینے بعد ان کو خیال آیا کہ اب ہمارے پاس ہم نے دعوے کیے تھے کہ سابق دور حکومت کے پروجیکٹس ہم نے مکمل کرنے ہیں تو اس کے اوپر بقاعدہ پاکستان کا اعلان تھا کہ جو منصوبے مفادیں آمہ کے یعنی اس سے عوام کو فائدہ ہوگا چاہے وہ پشتی سرکار کے ہوں یا اس سے پشتی سرکار کے ہوں وہ مکمل کیے جائیں گے یہ لیکن انہوں نے اعلان کیا تھا لیکن بروقت اس کے اوپر عمل درام بند نہیں ہو سکا چھے مہینے تخیر سے یہ ایک موریا پول انڈر پاس کا منصوبہ یکم فیبری 2019 کو شروع ہوا 30 اپرل کی اس کی ڈیڈ لائن ہے کہ 30 اپرل کو یہ منصوبہ مکمل 30 اپرل کو یہ منصوبہ مکمل طور پر مکمل ہو جائے گا اوپر یہ نئے سٹینلے سٹینل کے گارڈل پڑیں گے اس کے ساتھ ریل کی نئی پٹری یہاں پر بچھائی جائے گی اور اس کی جو گہرائی ہے وہ زیادہ کی جائے گی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 22 دن بعد ہم یہ منصوبہ مکمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے نہیں میں یہی نہیں کہہ رہا جو کاغزوں میں ڈیڈ لائن دی ہے مزدار سرکار نے میں کہہ رہا ہوں کہ کاغزوں میں ہو سکتا ہے یہ مکمل ہو جائے اصل میں اس میں شاہ صاحب کچھ ایشوز آگئے سب سے بڑا ایشو ہے لینڈ اکوائر کرنے کا ارازی اکوائر کرنی ہے سرکولر روڈ کے لیے اور ایک موریا پل کے لیے بھی اس کے لیے جو سرکولر روڈ کے لیے ارازی اکوائر کرنی ہے اس کے لیے 58 کروڑ روپے ہیں وہ میکمہ خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ ہم نے اس سال میں پیسے جاری نہیں کرنے یعنی جو آپ نے جو ابھی ٹرافک دکھائی ہے پہلے چنک میں وہ ٹرافک ایسے کی ایسے رہ گی چاہیے جتنا مرضی خوبصورت بن جائے چاہیے یہاں پہ چار لین سڑک بن جائے کیونکہ اس کا اس سے کنیکشن بنتا نہیں ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے وہ پیچلر کی نہیں ہے جب اس کو توسیح کی جائے گی اس کی دو لین سے چار لین سے وہ جائے گا روڈ کا ٹرافک افلو بنے گا اب اس کی بھی ایکسینسل کرنی ہے اس کے لیے بھی ارازی ایکوائر کرنی ہے اب وہ سامنے آپ دکانے دیکھ رہے ہیں یہ ارازی ایکوائر کرنے کے لیے ان سے بات چل رہی ہے دو ہزار سترہ کے ڈی سی ریٹ کے مطابق ان کو پیسے ادا کرنے ہیں یہ اس چیز کے اوپر ڈٹ گئے ہیں کہ ہم نے نہیں لینے ایک تنازہ کھڑا ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ مارکٹ ریٹا اس کے مطابق پیسے دیے جائیں جس طرح اورنج شرین میں دیے گئے تھے تو اس وقت حکومت کے اس معاملے کے اوپر تنازہ چل رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں سے ارازی ایکوائر کر لی گئی ہے لیکن اگلی طرف دیکھا جائے تو دکانے ابھی تک بدستور وہاں پہ موجود ہیں تو کیا ٹریفک نے اس کے اندر آکے کوئی ہٹ تھوڑی ہونا ہے ultimately یہ جب تک ارازی مکمل طور پر ایکوائر نہیں ہوگی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا اور شاسا مجھے تیس اپرل تک یہ منصوبہ مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا یہ مزید اس بڑھے گا اگر اس کے دن بڑھیں گے تو ultimately اس کی لاغت میں بھی اضافہ ہوگا تو ایک ارب بائیس کروڑ پیسے بھی زیادہ جانے کے امکانات موجود ہیں آپ یہاں کام کرتے ہیں باجان نہیں ہم یہاں کام کرتے ہیں کدھر رہتے ہیں آپ یہ ادھر چون اقرام ہے یہ کب سے کام جل رہے ہیں دو ماہ ہی ہوگئے ہیں دو ماہ ہی ہوگئے ہیں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں کب سے کام شروع چیئی ہے ایسے بڑھ جائیے ہیں دو ماہ ہوگا دو ماہ ہی ہوگا دو ماہ پہلے کام شروع کیتا ہے کدھر دکھر مکمل ہوگا میں دو مکمل ہوں گے کیوں؟ تاکہ ناڈی لوگ ہیں ناڈی لوگ ہیں باکی ناڈی لوگ ہیں باکی مزیدن aerی ہیں مستری سب اناڈی ہیں سب اناڈی ہیں تقنیق نہیں ہے ان کا تقنیق میرا گزر ہوا تو یہاں پر پڑی ٹیمی آئی وی تھی بور اچھے عالی افران آئی وی تھے جہاں پر اور انٹرویو لے رہے تھے اور ہمیں میرے سے ہمیں تلاسہ دا کے گئے ہیں کہ انشاء اللہ یہ راستہ ہم کراس دے دیں گے ہم ہم اگلے پتے رکھے دے دیں گے کہ پیدا گزر دیں گے نہیں نہیں مکسکنا وہ کہنے ہم آپ کو بائک نکالنے کا راستہ دے دیں گے ہمارے سے دو چند ہمارے سے دو چند ہونے کیا سیمپلنس بھی گھر نہیں ہے گاڑی بھی جانتے ہیں یہاں سے مارد روزت ہے ہمیں اتنی تنگی ہو رہی ہے یہاں سے لڑی اٹھے سے پورا آیاں کبھی منڈی آنا پتا ہے یہ بالکلس اتنا ہے کہ یہ صورت آلکھیں ہے یہاں پہ رکھے بند ہیں رکھے بند ہیں بند ہیں یہ تقریبن چار مینے ہو گئے ہیں چار مینے سے بند ہیں مینے تو نہیں ہوئے تقریبا دیر دو مینے ہوگے اچھے دو منہیں ہوگے دو مینے ہوگے اور بہت پریشانی پرتے ہیں یہاں سے ٹرافک جام ہو جاتی ہیں آگا پر دیکھوں کہ جانا پڑتا ہے یہاں پر جو بائی بیٹھے ہیں میرے لگتا ہے کہ یہ چاہدھ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ٹھیکے دار؟ کب سے کام شروع ہوا ہے؟ یہ کہ میں تین چار ماہ ہوگا ہے تین چار ماہ ہو گئے ہیں کیا نام ہے آپ کا دوید بھائی کب مکمل ہوگا یہ کام یہ کہہ رہا ہوں یہ انشاءالہ پانچ چھ مینے کے اندر کہہ رہا ہوں وہ دیڈ لائن نہیں تھی اپریل کی مجھے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گئی تیس اپریل کی ڈیڈ لائن تھی نا صحیح کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ ہی آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں بیچ میں کام اٹھ کے آتا ہے تو نہیں فیوری میں دوبارہ شروع ہوا جکم فروری سے دوبارہ شروع ہوا اپریل آگئی ہے آپ کوئی نئے کمپنی کے ساتھ ان کا مہدہ ہے میرا کل کوئی نئے کمپنی ہے یہ تقریبن ایک ہفتہ سے کام زور بندوس پیس سے ہوا تو واسطہ کا کام کتنا مکمل ہوا ہے واسطہ کا تقریبن ہے کہ یہ لائن پر پانی والی گزر لی وہ ادھر سے ڈیڈ کی ہیں انہوں نے ادھر کا کنیکشن ادھر کرتی ہے اسے علاقے کے ساتھ ادھر کا کنیکشن ادھر کرتی ہے یہ یہاں پہ تو آپ نے کنیکشن کر رہی ہے تو پیچھے سرکولر روڈ کی کنیکشن ہے جی وور فلو ہو رہے ہیں وہاں گڑے پڑ چکے ہیں وہ کی نہیں صحیح کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں سر کوشش تو کر رہے ہیں سارے کب کریں گے کوشش کر رہے ہیں سر یہ واسطہ کا کام کریں بھی تو پھر بھی ان کی گھبریں چوٹی لگتی ہیں نہیں چوٹی نہیں لگ رہی آپ کام کریں میں تو ہمیشہ تعریف کرتا ہوں جو بندہ کام کرتا ہے لیکن جب کام بھی نہیں ہوگا بھائی تو پھر تو تنکیشن میرا رائے جانا بلکل بہتر ہوگا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چھ ماہ یہاں نام سے لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کامپنی کہہ رہی ہی کامپنی سوپا بات ہو جاتی تو اس کامپنی نے کام شروع کر دی ہے تکرپن ہے تین دن ہوگا وہ کام کر رہے ہیں تکرپن تین شکٹ چل رہی ہیں اور چھ ماہ لگے گا چھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کامپنی چینج ہو گیا یعنی تکرپن کر دیا گیا یہ نا اس کا تکرپن کیا گیا یہ بھی تکرپن کی طرف سے ایک کونٹریکٹر کی طرف سے چالر چاہی جاتی ہے کہ خود اس کا تکرپنی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں کے دامو اس کو تکرپنی اگر دیکھیں جب آپ نے شباشری صاحب تو اس پر بڑا سخت ایکشن لیتے تھے شباشری صاحب تو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں مقبول کول صاحب نے یہ ہی کیا تو وہ بلیک لسٹ ہوگی لیکن لیکن وہ ابھی آپ کو یاد ہوگا بزار صاحب نے کہا تھا کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں وہ ابھی سیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے انجنیرنگ ہوتی کیسے جب بلدار صاحب تو سیکھ رہے ہیں اب تو شباز گل صاحب کو اختیارات دے دیں ترجمان صاحب کو اور وہ بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ٹی وی چینلز پہ بھی آن جگہ وہ بھی آکے چھاپا مار لیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں ہمارے پاس پروجیکٹ چل کون کون سے رہے ہیں یہ ایک اہم پروجیکٹ ہے شمالی لاہور کا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کون سا تعمیراتی کام ہو رہا ہے اگر تو اس کو مجھے یاد ہے ہم نے دیکھا کلمہ انڈر پاس سو دن میں بنا یہ اس کا بھی ٹائم اور رات کو دیکھا شباز شریف کو وہاں کھڑے ہو کے انسٹریکشنز دیتے ہوئے بزدار صاحب سے میرا ٹاکرا ہوا تو میں بھی پوچھ لوں گا میرا تو نہیں ہو پاتا میری آپ سے ریکویسٹ اگر آپ کا ٹاکرا ہوا تو آپ نے صرف ان سے یہ پتہ نہیں شاید ہم برے لگتے ہیں ہماری شکل نہیں اچھی آپ کی بھی نہیں اچھی ہوگی ہم ملاقات کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم چلیں ویسے جواب دے دیں اپنے ٹویٹ کے ذریعے آج کل وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک موریا پول انڈر پاس شہر لاہور میں کس جگہ پر واقع ہے زیادہ بڑے میں سوال کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کتنے پیسے لگے ہیں حکومت کو تو یہ ہی نہیں پتا کہ شمالی لاہور بستی لاہور میں ملانے والا یہ ایک اہم پول اس کی حالت ازار کیا ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ٹھیکہ سبلٹ ہو چکا ہوا ہے جو کانونی طور پر غلط ہے یہ ہو نہیں سکتا اب آپ نے بڑ میں ایک ٹھیکہ لیا تو اس کا کام آپ نہیں کرنا آپ آگے کسی کو دے نہیں سکتے اگر آگے ہی دینا تھا تو وہ کمپنی بڑ میں آکے بیٹھ جاتی وہ لاہور ریٹ لے لیتی لیکن یہ سارا گھورک دندہ رچایا جا رہا ہے جس کا آلٹی میٹ عوام اس سے سفر کر رہا ہے شیخ صاحب آگے چلتے ہیں جی لاہور ہے جی لاہور ہے اور جو یہاں پہ واسا کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی اپنے گفت کو سنی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منصوبہ چھ ماہ سے پہلے مکمل ہو نہیں سکتا مزدور جو یہاں پہ کام کر رہا ہے وہ یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے علل اعلان کہہ رہا ہے کہ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ اناڑی ہیں اور شیخ صاحب دست پلوشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کام ہو رہا ہے اور پچھتے کئی ماں سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور جب تک کہ کام مکمل ہی ہوتا رہے گا یہاں پہ عوام پریشان ہوتی جائے گی بیمار ہوتی جائے گی اور یہ دیکھیں وہ سامنے جوز کارنر بھی ہے کھانے بینے کا ہوتیل بھی ہے عوام یہاں سے کھانا بھی لیتی ہے اور گندہ کھانا لینے پہ مجبور ہوگی شیخ صاحب پورا نظام میں زندگی ہی ڈسٹرپ ہو گیا ہے آپ نے شمالی لاہور کو مکمل طور پر نظر انداز کر دی ہے آپ نے اٹھائیس لاکھ لوگوں کی زندگییں سکیک پر لگا دی ہیں آپ نے یہاں پہ ٹرافک پرابلم کریئیٹ کر دی ہے صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ آپ کی سکتے ہیں جیخ صاحب اگر میں آپ سے کہاں واپس ہوں ہماری کچھ مائیں بہنیں یہاں پہ جو گزر رہی ہیں ان سے بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ کتنی دشواری ہے ان کو یہاں پہ کتنی پرابلم ہو رہی ہے یہ پول نہیں بنا انڈرپاس بننا تھا یہاں پیدل گزر گیا ہے یہ مٹھی ہے کتنی پریشانی ہے کب سے یہ اسے ہے تقریب ان پر تین چار ماہ سے اسے کچھا کدر سے آ رہے ہیں کدر سے آ رہے ہیں کدروں آ راستہ ہی باندل کتنوں موٹرسائیکل موزول کا آدمی ہوں کنی مسائل نے مسائل سے بتھے رہی ہے پریشانی ہوتے ہیں کتوں تم nướcتہ ہے کمید میں دوسری اکتے ہیں کمید میں ٹمیدہ تونے کمیدہ مسائل مسائل ہHH مسائل ہ900 میرے لگتا بنے گا ہاں بھئی کب سے ہی ایسے ہے کافی دیر ہو گئی ہے کوئی لگتا بن جائے گا یہ لگتا تو نہیں ہے ہم تو کتنی دیر ہو گئی یہ در سے ہی گزرتے ہیں ڈیلی سلام علیکم کدر سے آ رہے ہیں ناشتہ لے کر آ رہے ہیں ناشتہ لے کر آ رہے ہیں اس ٹائم کھانا ہی کھانا ہی کھانا ہی کدر کے رہنے والے ہو کب سے ہی ایسے ہے تقریباً ایک دو دو ماہ دو کیا لگتا ہے مکمل ہو جائے گا میرا خیال دو تین سال آگیاں گی دو تین سال مجھے جو حالات لگ رہے ہیں بتا تیس سیپرل کی دیڈ لائن دی انہوں نے اب دیکھو کرتے بھی آئیں کہ نہیں بات تو کر دیتے ہیں بات مکمل ہوتا ہے بہت ٹائم لگ جاتے ہیں ایسے اب آپ نے گفت کو سنی ہے عوام کا اعتماد ہے یہ یہ آپ نے گفت کو سنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر دیتے ہیں بعد میں بھول جاتے ہیں کہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا دیکھیں شاہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کار کردگی آپ کی ماضی سے پیچانی جاتی ہے جو اس عوام نے آٹھ مہینوں میں تبدیلی دیکھی ہے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہا کرپشن ہوئی ہوگی اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں وہ بات کی باتیں ہیں لیکن شہباز دور حکومت میں عوام کہتی تھی کہ یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا یہ مکمل ہو کر رہے گا دیکھ سب میں جب سے یہ آیا ہوں میری نظریں ایک چیز تلاش کر رہی ہے اب سوال کریں میں کیا ڈونڈنا چاہ رہا ہوں بلکل جی بتائیں کیا میں ڈونڈنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے وہ مزدور وہ ٹھیکے دار وہ مستری وہ کمپنی کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ نظر آ جائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہوں یہ دیکھیں کتنا بڑا پروجیکٹ ہے سبا عرب روپے کا پروجیکٹ ہے وہ ایک مزدور کام کر رہا ہے دیکھ لیں عوام کے ٹیکسوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ لاہور شہر کو مزاق بنا دیا آپ نے پورا شہر بند کر کے رکھ دیا راستہ ختم کر دیا آپ نے جنوبی اور شمالی لاہور کا رستہ ختم کر دیا آپ نے یہ راستہ بند کر دیا لاہور کی ہر شہر پہ کمپر صاحب نے پٹرول مہنگا کر دیا اور عوام کا رستہ بھی بڑھا دیا کہ آپ مزید خرچہ کریں لیکن پتہ نہیں عوام سے پوچھیں کہ یہ کس طرح کی تبدیلی عوام اسپیکٹ کر رہی ہے عوام سے پوچھ رہتے ہیں کب سے ہے سر میں ایک چیز سیدھی ہو کر رہا ہے یہ سب جوٹ کا پلٹا ہے ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کتنے تنگ ہیں کتنے تنگ ہیں یہ میٹرو بن رہی تھی جب سارے تین سال میرا بن رہا ہے آپ موسیقی پریشان ہے نا پریشان ہے وہاں اس کے پاس پرنیلے ہیں میں یہ کہتا ہوں اس کو کہو یہ پارنیل نظام چھوڑ دے پیچھے ہمتباہ ہو رہی ہے پریشان ہے کہ دا دن کام کرتے ہیں ایک مہنے بعد پھر دوبارہ مشین لے کیا تھا کدھر چلے جاتے ہیں ساٹھے تیر ماں یہ کھٹا ہی لگا ہے ساٹھے تین ماں سے یہ ایسے کام ہے دس دن مشین چالتی ہے اس کے بعد ایک مہا کے بعد چلے جاتے ہیں کہتے ہیں مشین خراب ہو گئی پیچھے سے فانڈ نہیں ملا ایسے باتیں کارتے ہیں یہ ایم میں نے یہ کتنی پریشانی ہے پریشانی چاہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے میں چار پانچ ماہ ہو گئے یہ داستہ رکھا ہوا ہے ایسا کوئی حالے نہیں لکھا رہے آج کھا رہے آج کام کرتے کیوں نہیں ہے کام کیوں نہیں کرے فانڈ آئے گا تو کام ہوگا چاہتا ہے کیا پریشانی ہے یہاں پہ کیوں نہیں کرتے کام کیوں نہیں چاہیتا کام کرنا سرکار سے نظر نہیں آنڈا کیا پریشانی ہے پریشانی یہ ہے کہ آنے جانے میں بہت پروبلا ہوں نہیں تو یہ کیوں نہیں مکمل ہو رہا ہے دیڈ لائن لے دی کتی اسے پر ان کا مکمل کر دیں گے کھا جاندوں نے بیسے ہمیں تقریباً یہاں سے پچاس تیس منٹ لگتے ہیں پیدل جال کر مارگیٹ کے اندر جانے کے لیے اسی وجہ سے یہ کام جل سے جل کمپلیٹ ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ پریشانی ہے ہر مزدور بھائی کے لیے صحیح کہہ رہے ہیں لوگ ہاں ہی بالکل صحیح کہہ آپ یہاں کی رہنے والے ہو میں ادھر ہی رہتا ہوں میں روز دروگے والے کام کرتا ہوں تو یہی حالات دیکھ رہا ہوں رستے کی تو یہ کب تک مکمل ہوگا کیا لگتا ہے بس اس کے کوئی تقریباً ہفتے سے دیکھ رہے ہیں ہفتے سے دیکھ رہے ہیں ایسی طرح رستہ بند ہے بہت پرشانی ہے کوئی رستہ نہیں ہے شیخ صاحب ہم نے عوام کے گفت کو سنی ہے عوام یہ کہتی ہے کہ اتنے پریشان ہیں کہ یہاں پر لوگ کام کرنے آتے ہیں جو میرا سوال تھا جو میں نے کہا کہ میری آنکھیں جھون رہی ہیں لوگوں کو یہاں میں کام کر رہی ہوں وہ کہتے ہیں عوام آتی ہے اب یہ کام کرنے والے آتے ہیں ٹھیک ادھر مزدون وہ پر طبیل چھوٹی بھی سنے جاتے ہیں پہر آتے ہیں پہر دکھاتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں پھر سنے جاتے ہیں ایسا ہی ہے ایک تو حکومت کی توجہ نہیں ہے اس کے بعد اداروں کی بھی توجہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ جو ایک نیا پروجیکٹ شروع کر دیا اس کے اوپر ہم نے کوئی عمل بھی کرنا ہے ایک اور بھی سلطان شاہ صاحب چیز ہے کہ جو تمام ادارے ہیں وہ انڈر ون امریلہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ جو یوٹیلٹیز ہیں ان کی شفٹنگ کا کام کرنا ہے لیکن کسی سے کوئی اس سے کوارڈینیشن نہیں کی گئی یہ وہ ایک مزدور ہے جو کام کر رہا ہے سر جو سوارڈ روپے کا پروجیکٹ اس اکیلے نے مکمل کرنا ہے اس اکیلے نے مکمل کرنا ہے کیونکہ باقی تو جو مشینریہ اس کو دیکھے لگ رہا کہ عرصہ درہ سے مکمل نہیں ہوئی یہ یہ سوارڈ روپے کا پروجیکٹ مکمل کرنے گا یہ جاباز سپاہی ہے وہ اور ڈیلٹی اس کو تمکہ امتیاز دے گا اس طرح چاچا کیا نام ہے چاچا کیا نام ہے شیرباچا کان سے آئی ہو دیر سے کب سے کام کر رہے ہو یا کام تو ہم بہت عرصے سے کرتے ہیں اکیلے ہی کام کر رہے ہو نئے اور بھی ہے گا تنہیں بندے اور بھی ہے صاحب کدھر ہیں کوئی پانی پینے گیا کوئی چھے پینے گیا کوئی پانی پینے گیا کبھی گیا تھا ایک گھنٹہ تو مجھے یہاں ہو گیا ہے اس میں تو دو بندے لگے آپ واسہ کا کام کر رہے ہو ہم واسہ کا کام کر رہے ہو وہ جی شیخ صاحب جو میں نے کہا کہ اے واسہ کا کام ہو رہا ہے لڈی اے کا نام پرائیوٹ کونٹریکٹر موجود ہے ابھی چاہیے تو یہ ہے کہ جو اسسٹن ڈریکٹر ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ ہر وقت موجود رہتا ہے جو کام کی سپرویجن کرتا ہے اور پروجیکٹ ڈریکٹر وزٹ کرتا ہے بار بار لیکن وہ کام ہی نہیں ہو رہا تو پروجیکٹ ڈریکٹر کس چیز کا وزٹ کرے یہ منصوبہ الٹی میٹلی التوا کا شکار ہوگا عوام کے ٹیکسیز مزید اس کے اوپر لگیں گے اور مزید پرابلمز کریئٹ ہوں گی ایک مسئلہ لینڈ اکوزیشن کا وہ حال میں اوپر مجھے یہ بتائیں کہ شباز شریف دور میں تو یہ ہوتا تھا وہ جو ڈیڈ لائن دیتے تھے اگر اس میں کام مکمل نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کو سسپینڈ کر دیا جاتا تھا سرکاری افسران ہوتے تھے جو پروجیکٹ ڈریکٹر ہوتے تھے اور کمپنی کو فائن کیا جاتا تھا ان کے پیسے کٹے جاتے تھے اب کچھ ہمیں ایسا دیکھنے کو ملے گا آپ تو ڈیڈی اے میں ڈیلی جاتے ہیں ڈیلی غبریں دیتے ہیں ان کی شاہ صاحب بزار صاحب نے پرفارمنس اپنی دکھائی تو ہے انہوں نے ایک ایم ایس اور ایک فارم اسیسٹ کو موطل کیا ہے وہ بھی تک نہیں لگا ہاں وہ علیہ دا بات ہے اس کے بعد پلاننگ نہیں تھی نا کہ لگانا کس کو ہے لیکن انہوں نے کام شروع کر دیا ہے یہاں پہ بھی آئیں گے یہاں پہ بھی کوئی موطلی کریں گے اگر ان کو ان کے کسی ترجمان نے یا ان کو ان کے کسی مشیر نے بتا دیا کہ ایک موریا پول یہاں پہ ہے تو وہ یہاں پہ ضرور آئیں گے وہ آپ کا پروگرام دیکھ کے وہ سوچیں گے کہ میں نے لاہوریوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے محرومیاں دور ہونی تھی جنوبی پنجاب کی لیکن یہاں پہ شمالی لاہور کی محرومیاں دور نہیں ہونی آنٹی میٹی یہاں پہ محرومیاں پیدا کر رہے ہیں جو پروجیکٹس چل رہے تھے وہ آپ نے روکے جب آپ نے شروع کروائے تو اس کے بعد مزید پرابلمز کے لیے لیکن ناظرین پروگرام میں آپ بات کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں آپ کو کہ وہ پروجیکٹس جو مفادہ عامہ کے پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں اعلان یہ کیا گیا کہ وہ پروجیکٹس کب بالکل نہیں رکیں گے وہ پروجیکٹس مکمل کیا جائیں گے اور جب بھی بات کرتے ہیں سرکار سے تو یہ جواب ملنے کو سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے بس پیسے موجود نہیں ہیں تو پیسے تنخواہ بڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں سواب دیتی فنڈ بڑھانے کے لیے پیسے موجود ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ الاؤنس دینے کے لیے پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن نفادہ عامہ کا کام جس سے عوام ایفیکٹ ہو رہی ہے اور اگر وزیراعظم پاکستان نے لاہور آنا ہو تو رات اور رات سڑکیں بننے کے لیے پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن جہاں سے عوام نے گزرنا ہے جس عوام نے ان کو منتخب کرنا ہے ان کے لیے پیسے موجود نہیں ہوتے شیخ صاحب رکشے میں بیٹھ گئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مزدار سرکار کو ان کے وزیروں کو ان کے مشہوروں کو یہ دکھا سکیں کہ عام آدمی کیسے سفر کرتا ہے اور اب جھٹکیں آپ کو بھی لگتے ہیں اور جھٹکیں مجھے بھی لگتے ہیں لیکن جو مدرہ ہیں جو مشیر ہیں ان کو جھٹکیں لگتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ بھری گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور یہ سرکوں کے جو حال ہیں وہ ان کے پتہ نہیں لگتے ہیں ایک کشاسا وہ اس سائیڈ پہ آتے بھی نہیں ہیں اس لیے ان کو جھٹکیں محسوس بھی نہیں ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ مجبوراً یہ رکشہ استعمال کرنا پڑا ہے کیونکہ ہماری گاڑی یہ ایک موریا پول انڈر پاس کراوس نہیں کر سکتی ہمارے میں نہیں سکتے ہیں وہ اگر آ جاتی تو ہم اپنی گاڑی میں سفر کر لیتے ہیں لیکن اب شمالی لاہور میں چلتے ہی رکشے ہیں آپ نے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ دی نہیں ہے آپ نے یہاں پہ سالیڈ ویس کا سسٹم بہتر کیا نہیں ہے آپ نے واتر سپلائی سیوری سسٹم لائنیں بچھا دی ہیں اس کے بعد سب کچھ ویسے کا ویسے جون کا تون پڑا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک ان کا خوبصورت سا بنایا تھا گول چکر اس کا بھی اس پاؤنٹے لگ چلا دا دیکھے وہ چل نہیں رہا یہ بہت ہی نہیں ہے مکمل ہی ہوا اور اب یہ ٹوٹے گا یہ توجہ ہی نہیں ہے بس سلطان شاہ صاحب آج رکشے میں بیٹھ کے ویسے بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں اور بزدار صاحب نے رکشے میں بٹھا دیا ہمیں اس کی بنیاتی بجا لیا کہ آپ نے راستہ نہیں دیا ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی بیٹھے نقشے میں سفر کریں عوام کو دیکھیں عوام کیسے سمر کرتی ہے کہ کیسے ہل چل رہے ہیں ہم اب شرف ایک بات سوچ لیں کہ ہم ریکارڈنگ پہ آئے ہیں ہم اپنی گاڑی کروس نہیں کر سکتے وہ ایمبولنس میں جو دم توڑتا ہوا مریض ہے وہ کیسے کروس کرے گا وہ جو ایک اممہ ہے جس کی عمر ستر سال سے زیادہ ہو گئی ہے اس نے یہاں سے کیسے کروس کرنا ہے آپ نے شہر لاہور کو دو عصوں میں تقسیم کر دی ہے آپ تو انتظامی طور پہ اور دوسرا آپ کی ڈیڈ لائن پہ یہ پروسٹ مکمل ہوتا ہے وہ نظر نہیں آرہا ببکل ایسے ہی آپ تو انتظامی طور پہ شہر لاہور کو دو عصوں میں تقسیم کرنا چاہ رہے تھے آپ نے فیزیکل طور پہ اس کو دو عصوں میں تقسیم کر دی ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں شہر کے ساتھ شمالی لاہور میں رہنے والے اٹھائیس لاکھ لوگوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں یا وہ لہور کے شہری نہیں ہے یا وہ پاکستانی نہیں ہے کیا وہ ووٹ نہیں دیتے یا وہ تیکس نہیں دیتے کیا وہ بستے میں ساس نہیں دیتے کیا پروبلم کیا ہے آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں خلوار کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ساٹھ پیصد شہر لاہور پہ بجن پھل بٹھی ہے تو بتائیں یہ دیکھیں ہر جگہ نو انٹری کے بورٹ ہے ہر جگہ ڈیوائٹ ہے ہر جگہ نو انٹری کے بورٹ ہے یہاں پہ ٹرافک جو رات کا ٹائم ہو دن کا ٹائم ہو کوئی ایسا ٹائم ہو یہاں پہ ٹرافک بسی ہوتی ہے شاہ صاحب ایکسیڈنٹ ہے عوام سے پوچھے عوام کہتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگ اپنے جانے جانوں سے ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں یعنی ہمارے اس شہر لاہور میں کسی کی قیمتی جان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے آپ نے سٹیک کے اوپر لگا دی ہے اور جو اس کے پاس یہ جسدہ نہیں ممجھا رہے ہیں یہ چاہ میڑا روڈ شادبہ کا علاقہ آمی روڈ کا علاقہ وہاں پہ شیخ صاحب ایک چیز بتائیں کہ یہ تو پل بند ہو گیا جہاں سے ہماری اینٹری ہو نہیں سکتی اگر اسی علاقے میں آنا ہے تو کہاں سے آنا ہے صرف اور صرف دو راستے ہیں آپ کو ایک لمبا چکر لینا پڑے گا یہاں سے منارے پاکستان جانا پڑے گا وہاں سے ایک ایسے پل کا سہارا لینا پڑے گا جس کو LDA نے ناقابل استعمال قرار دے دی ہے یہاں سے پروگرام کیا رہا کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے آپ نے اس پل سے ہو کے واپس اسی جگہ کے اوپر آنا ہے یعنی یہاں بھی خطرہ وہاں بھی خطرہ ہر جگہ بھی آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو سٹیک پہ لگایا ہوا ہے صرف اس چیز کی وجہ سے کہ جی سابق دور حکومت میں پروجیکٹس کیے جاتے تھے اپنے پروجیکٹس نہیں کرنے صرف اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے خدارہ لاہور کے ساتھ یہ نہ کریں اور دوسرا رستہ کون سا ہے دوسرا رستہ آپ نے اگر شمالی لاہور میں آنا ہے تو آپ کو کنال روڈ کا راستہ استعمال کرنا پڑے گا اس کے لیے بھی آپ کو آدھا گھنٹہ چاہیے یعنی جس بندے نے مصری شاہ کے علاقے میں آنا ہے سینٹر لاہور سے اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آدھا گھنٹہ زیادہ رکھنا پڑے گا اثر وائز وہ اپنے ٹائم پہ نہیں پہنچنے اور یہ دو راستے اس کے لیے آپ آنا نہیں سکتے جو مین راستہ تھا وہ بند ہے اور جو پیپر ورک ہے اس کے مطابق دعویٰ کیا گیا اس کے مطابق بائیس روز رہتے ہیں یہ مکمل ہونے پہ لیکن جو عوام کہہ رہی ہے جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تقریباً چھ مہینے سات مینے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال لگ سکتے کیونکہ وہ مزدور کی بہت بہت امپورنٹ تھی کہ جتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ نا اہل ہیں ان کو کام کرنا نہیں آتا اور جو عوام یہاں پہ کہتے ہیں ان کی گفت کو جب نے سننی ناظرین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کام کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں لیکن پہ ایک تبدیل چھٹی پہ چلے جاتے ہیں اور اس طرح ایک مزدور نے کہا کہ لوگ چائے پینے گئے ہیں یہ وہ راستہ جو جاتا ہے اب آپ سکتے ہیں یہ سکتا جا کے آپ کو کنال روڈ کنال روڈ اور منارے پاکستان اور ایک زمانے میں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ٹرافک کا فلوہ ہے وہ تلہا بڑھ جکا ہے کیونکہ یہاں پہ پوری ٹرافک کو ڈائی وارڈ ہو جکا الٹی میٹلی شاہ صاحب ٹرافک انجنئرنگ یہ ہے کہ جو تمام سڑکیں ہیں یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں جب ایک سڑک کی اوپر دباؤ پڑے گا تو آلٹی میٹلی باقی سڑکیں میں سفر کریں گی پھر کہتے ہیں کہ پھر ترکی سے ٹیمیں بلاتے ہیں جپان سے ٹیمیں بلاتے ہیں کہ ہمارے شہر لاہور میں ٹرافک بہتر نہیں ہو پا رہی تو یار آپ جو پروجیکٹس اس وقت انکلیٹ ہیں ان کو مکمل کریں مکمل کریں گے تو ہی ٹرافک اپلو بڑھے گا شیخ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ناظرین نے کوشش کی ہے کہ شمالی لاہور کے جو لوگ ہیں ان کی حقوق میں بات کی جائے ٹرافک بارڈنز کی آپ نے گفت کو سیدو نے کہا کہ ہم نے بارہا کمپلینز کی ہے بارہا یہ اپنے اکامے بالا کے نوٹس میں لے کر آگے کہ خدارہ اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے اور جو سرکولر روڈ پہ پیچز بنے ہوئے ہیں ماں پہ کئی قیمتی جانے زائع ہوگی ہیں لیکن ماں پہ پیچورک نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنا سرکولر روڈ کا تو صحیح منصوب ہے اس پہ وقت ہے اس کو نہیں مکمل کر سکتے تو یہ وجہ ہے کہ اس پہ پیچورک مکمل کر دیں کیونکہ اگر وزیر ازم پاکستان نے لاہور آنا ہے اور رات کے رات کو چند گھنٹوں میں ریلویس کچن کے سامنے تو سڑک میں گڑے پڑے ہوئے ہیں وہ پر ہو سکتے ہیں وہاں پیچورک ہو سکتا ہے جہاں سے عوام کی جان اور مال کو خطرہ ہے وہ اس کو رسک ہے لوگ یہاں پہ زخمی ہوتے ہیں کچھ لوگ زندگی کے پاس ہار جاتے ہیں تو وہاں پہ پیچورک کیوں نہیں ہو سکتا اور چاہتاک بات نہیں ایک مہدیا پل منصوبے کی تو اس پہ جو ڈیڈ لائن تھی بزدار سرکار کی وہ تیس اپریل ہے لیکن تیس اپریل تک کتی دور پہ کہیں بھی یہ اثرات نظر نہیں آ رہے کہ وہ منصوبہ تیس اپریل تک مکمل ہو جائے گا بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی اس کو ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لائن دینی پڑے گی اور پتانہ خاصتہ وہ حال نہ ہو جو پشاور میٹرو کے ساتھ ہوا کیونکہ وہاں پہ بھی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ منصوبہ مکمل کیا جائے گئے کہ اب ایک طویل عرصہ ہو گیا نہ تو پشاور میٹرو بنی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک موریا پل بھی اس جگر پر چل پڑے آج ہی پروگرام میں ہم حضرت سلطان شام کو اجازت دی جگہ اللہ نے کے بعد